اب آدمی اگر گرمی کے موسم میں یہ لٹکے ہوئی ہوں اور پیچھے سے اس طرح ہاتھ کو لائے تو خطرہ ہے کہ گندگی کہیں ان کو نہ لگ جائے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط فرماتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جگہ کو پاک کرتے کرتے بندہ دوسری جگہ کو پلیت کرویٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح استنجہ فرماتے کہ گرمی کا طریقہ الگ ہوتا اور سردی کا جناب نبی کریم علیہ السلام کے استنجے کا طریقہ الگ ہوتا میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمانا قبلے کی طرف مو کر کے کبھی پیشاب نہیں کرنا اور قبلے کی طرف مو پیٹھ بھی کر کے کبھی پیشاب نہیں کرنا مدرگان دین نے یہاں تک قبلے کا عدو لکھا ہے کہ جدھر مو کر کے نماز پڑھتے ہو ادھر مو کر کے تھوکا بھی نہیں کرنا بس شریعت کے اندر صرف یہ ایک طرف ہے بعض لوگوں نے ایک مسئلہ بنا رکھا ہے جو نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں نہ سنت میں ہیں نہ کسی امام کا قول ملتا ہے نہ کسی عالم کا قول ملتا ہے کہ جی کتب ستارے دی طرف مو بھی نہ کریا کرو تے کتب ستارے دی طرف بھی راتی سوڑھ میں لے اپنے منجیدی ڈونہ جڑیہ نے وہ بھی کتب ستارے والے نہ کریا کرو نہیں شریعت میں یہ مسئلہ نہیں وہ اسی پر ایک لطیفہ مجھے یاد آیا کہ کسی آدمی کا بیٹا تھوڑا سا کہیں سے پڑھ کے آگیا جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ چھوٹی سی کسی نے داڑھی رکھنی تو ہم اسے بھی مولی صاحب اور عالم ماننے لگ جاتے ہیں اور اس سے مسئلے اور فتوے پوچھنے لگ جاتے ہیں اور وہ بھی ظالم ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو نہیں کہتا کہ میں مجھے مسئلے نہیں آتے لیکن وہ بھی بھنے خان بن کے مفتی بن کے لوگوں کو مسئلے بتانے جورو کر دے میرا روپ پڑا رہے ہیں کسی آدمی کا بیٹا اسی طرح صوفی بن کے چلا آیا تو اتفاقا باپ جو ہے اس کا زمین میں حل چلا رہا تھا حل چلاتے چلاتے اب باگ وہ بشاب آیا اب وہ جلدی میں بیچارہ جٹ آدمی بھاگا جلدی میں کعبی کی طرف جو موک کرنے لگا تو پتر کہنے لگا بابا ہاں ادھر کعبی وہ بیچارہ اٹھ کڑا ہوا اب اس نے مشرق کی طرف موک کیا تو بیٹا کہنے لگا ابا کعبی کو پیٹھ ہو رہی ہے اب اس نے جو ہے نا وہ شمال کی طرف موک کیا تو بیٹا کہنے لگا ادھر کتم ستارہ اب اس نے جو جنوب کو موک کیا تو بیٹا کہنے لگا کتم ستارے نوں کنڈ پہی ہوں دیا وہ جٹ آدمی تھا پشاپ اسے بہت آبا تھا اس نے کہا چھوڑ میں درخت تے چڑھ کے بعد پشاپ کرا وہ ٹالی تے چڑھ بیٹھ ٹالی تے میں کہ پشاپ پیا کر دا ہے تو اے درو اس بچے دی ماں صرف روٹیاں رکھے جو میں جٹ دی میدارانیاں بیریاں روٹیاں لے کے آدھیاں نے اس نے روٹی اٹھائی وی اور دور سے جو بیٹے کو دیکھا سبحان اللہ بڑی خوش پہی ہوئے میں قربان جاں ہاں میرا پتر پڑھ کے آگیا وہ یونیورستی ہیں مولوی بڑھ کے آگیا تھے مفتی تھے عالم بڑھ کے آگیا جس ویلے وہ جٹ دیکھ آنے چواز گئی وہ تو درخت تے بیٹھ کے آگیا خوش تے بڑی پہی ہو نہیں ہے جس ویلے تے انہوں متراسی پتہ پھر لگ سے پڑھ کے کیا ہے یہ میرے گولو پوچھ میں یہ کی پڑھ کے آیا میرے دوستو شریعت یہ سختیاں شریعت کے اندر صرف کعبے کے ساتھ ہیں اس لیے کہ کعبہ اتنا محترم ہیں کہ اللہ پاک نے اس کعبے کو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اسے کبل اور کعبہ بنایا اس لیے فرمایا گیا ادھر مو کر کے نہ پیشاب کرو ادھر مو کر کے نہ پیٹ کرو اور بعض اماموں اور علماء کا قول ملتا ہے کہ کعبے کی طرف مو کر کے تھوکا بھی نہ کرو اور کعبے کی طرف اپنے پیر اور ٹانگیں کر کے سویا بھی نہ کرو کعبے کا عدب کیا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پکھانے کے مسئلے بتایا تو لوگ کہنے لگے مسلمانوں کا مزا پڑا کر تو اڑا نبی چنگا جو توانو یہ وجہ طریقے بھی دستاوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کے کہا کہ نبی تمہارے لیے باپ کی طریقہ ہوتا ہے میں تمہارا باپ ہوں اور باپ کا کام ہوتا ہے کہ اولاد کو اٹھنے بیٹھنے کا کھانے پینے کا پشاب پکھانے کا پاک ہونے کا طریقہ سکھائے یہ تو مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے باپ کی ایک باپ کو طریقہ آتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو کچھ نہیں سکھاتا تو یاد رکھو قیامت کے دن اس باپ سے پوچھا جائے گا اور جس باپ کو نہیں آتا بچوں کو سکھانا چاہتا ہے تو بھی اس باپ پر فرض ہے کہ علماء سے پوچھے اور بچوں کو طریقہ سکھائے باپ پر فرض ہے کہ اپنی بیوی سے پوچھے بیوی کو نہیں آتا بیوی کو بتائے اور بیوی کو کہے کہ بیٹیوں کو طریقہ سکھاؤ نہانا کس طرح ہے پاک کس طرح ہونا ہے اسنجا کس طرح کرنا ہے حضو کس طرح کرنا ہے آج ساٹھ ساٹھ سال کا مسلمان ہے پچاس پچاس سال کا مسلمان ہے دس دس بچوں کا باپ ہے مسلمان ماں ہے دس بچوں کی نہانے کا نہ طریقہ باپ کو آتا ہے نہ ماں کو آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تجہرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو کانوں میں بالیاں ہیں تو فرمایا غسل فرض ہو گیا تو اس بالی کے سراخ کے اندر بھی پانی پہنچاؤ عورت نے یہ جو کوکا ناک میں پہنوا ہے اس کے سراخ میں بھی پانی پہنچاؤ انگوٹیاں پہنی ہوئی ہیں پانی پہنچاؤ نیل پالش لگی ہوئی ہے تو پانی پہنچتا نہیں جتنا بھی گھوتے لگاتی رہے پاک نہیں ہوگی جب تک نیل پالش نہیں اترے مہنی لگی ہوئی ہے غسل ہو جاتا نیل پالش لگی ہو غسل نہیں ہوتا جوڑا بان کر غسل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بال کو کھولو اور بالوں کی ایک ایک جڑ میں بھی عورتوں کے لئے مسئلہ ہے کہ پانی پہنچائیں پھر جا کر جسم پاک ہوتا ہے ورنہ جسم پاک نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اسنجا فرمایا اور امت کو قیامت تک بتایا کہ پشاپ پکھانے کی ضرورت چونکہ اللہ پاک نے ہر بندے کے ساتھ لگا رکھی ہے یہ کس طرح کرنا آدمی نے چھوٹا پشاپ کیا عام طور پر ہم لوگ بڑے پشاپ کے میں تو اسنجے کر لیتے ہیں چھوٹے پشاپ میں احتیاط نہیں ہوتی مسئلہ سن لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں قبرستان کے قریب سے گجرے صحابہ کی جماعت ساتھ تھی جب قبرستان میں پہنچے تو جبریل امین آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس قبرستان میں وہ فلانی فلانی قبر میں عذاب ہو رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ہو رہا ہے جبریل نے بتایا ایک مردہ وہ ہے جو چھوٹا پشاپ کرتا تھا لیکن اپنے جسم کو اس کی چھیٹوں سے نہیں بچاتا تھا اور دوسرا مردہ وہ ہے جو جیتے جاگتے دوسرے مسلمان کی چوہلی کرتا تھا چھوٹا پشاپ کرنے کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا فرمایا جب زمین پہ بیٹھ کے کرو پتھریلی جگہ نہ دیکھو اس لیے کہ سخت زمین پہ پشاپ کرو چھینٹیں ہی اڑے گی ریت والی زمین دیکھو نرم زمین دیکھو کہ پشاپ اس کے اندر ججب ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانت ہو ان لوگوں پر جو کسی کے راستے میں پشاپ کرتے ہیں یا درختوں کے نیچے پشاپ کرتے ہیں جو لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سراخ کے اندر بھی پشاپ نہ کرو کیا پتہ تم پشاپ کرنے بیٹھے اندر سے بچھو نکل آئے تمہیں کاٹ لے سامپ نکل آئے تمہیں کاٹ لے اس لیے کہ اگر تو آڑے کارویج کوئی موتر کر جائے تھانو خصاوے وہ بھی اللہ کی کوئی بخلوک ہے جس کا گھر ہے اس کے گھر کے اندر بھی تمہیں پشاپ کرنے کی جالت نہیں احتیاط کرو فرمایا نرم جگہ دیکھو نرم جگہ پہ بیٹھ کے پشاپ کرو اب نرم جگہ تم رہی نہیں ساری کھڑے ہو کے پشاپ کرنے کی جگہ بن گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی علاج بتایا اللہ قربان جاؤں اللہ کی حکمتوں پر کہ اللہ پاک ہر کام نبی سے کروا کر قیامت تک کے لیے سلط بنا دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ کھڑے ہو کے پشاپ برمایا وہ کیا ہوتی ہے جو گاؤں میں عروری ہوتی ہے روڑی جس پر سارے گاؤں کا کچھرا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پشاپ بہت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ ڈھونڈی پشاپ کہاں کرو جگہ کوئی نہ ملی تو روڑی نظر آگئی گندگی کا ٹھیل نظر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا بیٹھتا ہوں تو کپڑے پلیت ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پشاپ فرمایا اور اصل میں اللہ کی حکمت یہ تھی کہ ایک وقت آئے گا لوگ ہم کون میں جائیں گے وہاں بیٹھ کر تو پشاپ کرنے کی جگہ ملے گی نہ ان کو کھڑے ہو کر پشاپ کرنا پڑے گا تو اللہ کے نبی کی سنت کیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پشاپ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پشاپ فرمانے کے بعد بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ کامس کم پانچ سے لے کر آٹھ منٹ تک کا وقفہ تھا کہ جس وقفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشاپ کے کتروں کو کچھ فرمایا اس طرح اگر کسی کو پشاپ کرنا پڑ جائے ٹیشو پیپر استعمال کر لیتا ہے ٹھیک ہے ٹیشو پیپر کے ساتھ ساتھ اگر پانی مل جائے تو بڑے آدمی جتنے ہیں چھوٹے بچے ہو یا مرد ہو پشاپ والی جو جگہ ہے صرف یہ نہیں کہ سراخ پر آدمی پانی کے دو کترے ڈال لے تو پانی